یہ دنیا کرونا وائرس سے لڑ رہی ہے اور ایک بہت بڑا چیلنج ہے جسے پوری دنیا دو چار ہے اور ہندوستان اس وقت وہ اقدامات اٹھا رہا ہے جو بین اقوامی قبانین کی خلاف ورزی ہے جو اقوام متحدہ کی سیکیوریڈی کاؤنسل کی ریزولوشنز کے خلاف ورزی ہے اور وہ دنیا کی توجہ اس وقت کرونا وائرس پر ہے اور اس کی آر میں وہ کشمیر میں جمہو کشمیر میں مقبوضہ جمہو کشمیر میں وہ اقدامات اٹھا رہا ہے جس کا آج کوئی جواز نہیں ہے پوری کشمیری لیڈرشپ قید میں ہے ہزاروں کی تعداد میں نوجوان قید میں ہے رہائی کی بجائے سہولت کی بجائے ہسپتالوں تک رسائی کی بجائے عدویات کی سہولت کی بجائے وہ قوانین میں اور رولز میں ترمیم کر رہا ہے ڈومیسائل کے رولز میں تبدیل کرنے کی آج ضرورت محسوس کیوں کی جا رہی ہے بنیادی طور پر وہ ڈیموگرافک چینج جو ان کا ایجنڈا ہے اس کو پروان چڑھانے کی یہ ایک مضموم کوشش ہے تمام کشمیری قیادت نے بشمول پاکستان نے اس کو مسترد کیا ہے کل میری اقوام متحدہ کے شیکٹی جنرل سے اس پر گفتگو ہوئی جہاں ہم نے کرونا وائرس کے بارے میں ڈیٹ ریلیف کے بارے میں ڈیٹری سٹرکچرنگ کے بارے میں جو ان کا تھری پروگرامڈ جو ان کی ایک سٹرائٹیجی ہے اس کے بارے میں ہم نے تبادہ خیال کیا میں نے پاکستان کی صورتحال ان کی خدمت میں پیش کی اور ان کی اسیسمنٹ سے آگائی حاصل کی وہاں میں نے مقبوضہ کشمیر میں یہ جو قدم اٹھایا گیا ہے جو سریحاً اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے میں نے ان کے کوش گزار کیا ان کے علمے نہیں تھا ان نے کہا میں فیل فور یہ بنگواتا ہوں اس کو دیکھتا ہوں اور میں نے ان سے گزارش کی کہ وہ اس میں انٹروین کریں اور انہیں منع کریں کہ اس وقت ایک نیا جیسے سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ ایک کانٹروورشل قدم تھا ایک نیا ایک نئی کانٹروورسی کو وہ ہوا دے رہی ہیں اور اس سے جمہو اور کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں حالات مزید بگڑیں گے